گھر کو جنت بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے اور یہ ایک عورت سے بہتر اور کون جان سکتا ہے بس تو کچھ tips and tricks اور کچھ ایسی habits کو follow کرنا پڑتا ہے جس سے آپ کم سے کم time میں اپنا زیادہ سے زیادہ کام کر سکتے ہیں اور اپنی زیادہ سے زیادہ مشروع وفیات کو کم وقت میں گزار سکتے ہیں تو بس جی اپنی گھر کو well maintain اور organize رکھ سکیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو groom کر سکیں تو کچھ ایسی ہی tips and tricks میں آپ کے ساتھ share کروں گی اور کچھ ایسی اپنی habits share کروں گی جس سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا so let's get started and welcome back to my youtube channel جو habits میں رات کو سونے سے پہلے follow کرتی ہوں یقین کریں اس سے میری زندگی بہت آسان ہو گئی ہے اور میرا دین جو ہے بہت سموتھلی گزر جاتا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ ایک ہوم میکر کو اپنا time manage کرنا پڑتا ہے گھر میں time management بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اگر آپ اپنی گھر کو well managed اور اپنے آپ کو well groom کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان tips and tricks کو ضرور فولو کریے گا تو بسمیلا پڑتے ہیں اور اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جب بھی آپ نے رات میں یہ tips and tricks فولو کرنی ہے کہ آپ نے جب بھی رات میں کھانا پڑھ رکھا لیں ڈنر آپ سب گھر والی کر لیں جب اپنے اپنے rooms میں سب چلے جائیں تو آپ نے اپنی kitchen کو neat and clean کر کے سونا ہے یہ آپ اپنی habit بنا لیں سلکا شار عورت ہی اس طریقے سے پہچانی جاتی ہے کہ وہ اپنا kitchen اور گھر کا washroom ہی جو ہے وہ ساف ستھرا رکھتی ہے کیونکہ پرانے زمانے میں جب بھی کسی کا گھر کی صفائی دیکھے جاتی تھی تو سب سے پہلے اس کا kitchen اور washroom ہی چیک کیا جاتا تھا تو سب سے پہلے گھر کے جتنے بھی برتن ہوتے ہیں رات کی ٹائم جب ہم کھانا پڑھ رکھا لیتے ہیں پٹر ڈنر کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں جو ہے سارا اپنا neat and clean کرتی ہوں اور جب بھی میں برتن wash کرتی ہوں رات کے تو سنکھ میں سب سے پہلے کپڑا بچھا لیتی ہوں تاکہ فرنٹ سے میرے کپڑے گیلے نہ ہوں اور اس طرح سے کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں اور اچھا نہیں لگتا تو سارے برتن گر آپ نے neat and clean کر کے رکھنے ہیں اور بڑوں کا ایک اور بڑوں کی یہ بات ہے کہ جس گھر میں گندے برتن رات کے پڑے رہے ہیں اس گھر میں نحوست آ جاتی ہے اور رزق کی کمی بھی آ جاتی ہے تو مجھے بھی میری امی نے ہی بچپن سے سمجھایا ہے کہ جتنے بھی رات کے برتن ہیں وہ wash کر کے ہی سو چائے تو جتنا بھی تھکی ہوئی کیوں نہ ہو لیکن رات کے برتن جو ہے نا وہ لازمی wash کر کے ہی سونا ہے اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور صفائی ویسے بھی نیصف ایمان ہے تو سارے برتن جب تک میں wash کر لیتی ہوں اور جب یہ dry ہو جاتے ہیں تو میں فوراں صحیح نہیں ہے جو ہے نا ان کے اپنی اپنی جگہ پہ جو ہے نا وہ organize کر دیتی ہوں کیونکہ اگر آپ جو ہے نا برتن اپنے wash کر لیں یا اپنا گھر کا کوئی بھی کام کر لیں جب تک اسے اپنی جگہ پہ set نہ کر دیں تو وہ کام کام نہیں کہلاتا تو جتنی بھی ٹوکریاں تھی جتنے بھی glass plates جو بھی برتن تھے جو بھی accessories تھے ساری میں نے اپنی اپنی جگہ پہ assemble کر دی ہیں اور ساتھ ہی جتنے بھی چمج تھے یہ اس طرح سے میں نے ایک strand رکھا ہوا ہے اس میں میں اپنی نا wash کر کے رکھ دیتی ہوں اسے well organized رہتا ہے kitchen سمٹا سمٹا لگا رہتا ہے then اس کے بعد dinner کرنے کے بعد جو سالن بچ جاتا ہے وہ نیکس صبح morning میں use ہونے کے لیے پڑا رہتا ہے تو پدیلہ اپنی اٹھا کے فوراں جو ہے نا وہ فریج میں نہیں رکھ دینا ہوتا تو آپ کوشش کیا کریں کہ پدیلے میں اسے سالن نکال کے کسے ڈونگے میں یا کسے جو ہے نا بوکس میں ڈال لیں اور اسے فریج میں رکھتے ہیں اس سے جو ہے نا فریج میں جگہ بھی بچ جاتی ہے اور آپ کا برطن بھی wash ہو جاتا ہے اور جگہ already فریج میں بہت زیادہ کم ہوتی ہے اس وجہ سے آپ کوشش کیا کریں کہ آپ جب بھی سالن گیرا جو ہے نا وہ بڑے پدیلے سے نکال کے ایک چھوٹے بوکس میں ڈال کے ڈککن والے بوکس میں رکھ دیا کریں تو بس یہ جتنی بھی برطن ہوں گے نا رات کے فورن فورن سے میں ساتھ ساتھ wash کر دی جاؤں گی اور یہاں پہ میں آپ کے ساتھ ایک جو ہے نا بلوپر بھی share کرنا چاہوں گی کہ ہم نے یہ recently جو ہے نا یہ buy کیا تھا nonstick کا بدیلہ لیکن یہ اتنی پاکستان میں بیمانی ہے کہ کیا ہی بتائیں تو یہ کچھ عرصہ ہی چلا ہے اور اس نے اپنا سارا ہی جو نکل ہے نا اتر گیا ہے وہ نیچے سے silver steel کا نکل آیا ہے اتنی کوئی بیمانی ہے اور اتنا زیادہ یہ expensive بھی آیا ہے چھوٹے سے size کے 32 سنٹی میٹر کا تھا اور یہ ہمیں ملا تھا 4500 روپیز کا اور ایک روپیہ بھی انہوں نے لیس نہیں کیا تھا اور یہ ایک ڈیڑھ ماہ ہی ہم نے چلایا تھا اور تب سے یہ خراب ہو گیا تو خیر یہ بھی چلتا رہتا ہے زندگی کا ایک حصہ ہے ups and downs آتے رہتے ہیں ساتھ ہی میں کیا کرتی ہوں کہ کچن سردی ہو یا گرمی ہو میں اپنے روٹیوں والا رومال اور روٹیوں والا ہارٹ پورٹ جو ہے نا وہ ڈیلی واش کرتی ہوں اور رات میں جو ہے نا واش کر کے اسے جو ہے نا میں ڈرائی ہونے کے لیے رکھ دیئے کیوں کیونکہ تین ٹائم ہماری گھر میں پاکستانی گھروں میں تین ٹائم روٹیاں بنتی ہی بنتی ہیں تو اس میں سے ایک عجیب سے سمیل آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے پسینے کی وجہ سے تو اس لئے آپ ڈیلی اسے واش کر کے سویا کریں یہ بھی ایک بہت اچھی ہیبٹ ہے اس سے بھی صفائی کا بہت زیادہ خیال رہتا ہے تو دین اس کے بعد آپ نے گھر میں رات کے ٹائم میں کوڑا دان اپنے ضرور صاف کرنی ہے میں کیچن میں جو ہے وہ باسکٹ یوز نہیں کرتی ہوں مجھے یہ پسند نہیں ہے میں نے ایک ویسٹ ڈبا رکھا ہوا ہے جس میں میں پولیتھین بیگ جو ہے وہ لگا کے رکھ لیتی ہوں اور فورا سے ڈسکارڈ کر دیتی ہوں گارویج کو دین اس کے بعد آجاتا ہے جی ہمیں اپنا کیچن بھی اچھے سا نیٹ ان کلین کہنا چاہیے جس میں سابون رکھ جس بھی پلیٹ میں جس بھی چیز میں ڈیش واش رکھ اسے بھی اچھے سا سا کریں کیونکہ دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ برطن دھولتے ہیں تو پانی کی وجہ سے ایک عجیب سا گندہ سا اس کا ٹیکچر ہو جاتا ہے تو اسے کوشش کیا کر اس کے روحات کو واش کر اچھے سے پھر اسے آپ رکھیں اور ساتھ ہی سنگ میں بھی جالی جس برطن واش کرتے ہیں سپانچ جو بھی آپ یوز کرتے ہیں اسے سنگ کے اندر لگا دینا ہے تاکہ جتنا بھی آئل ہو یا جو بھی کچھ رف ہو جائے تو بس میں ایسا ہی کچھ کرتی ہوں اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ شائن آجاتی ہے تو بس یہاں پہ میں پلین واتر سے اسے واش کر دینا ہوتا ہے اور ایک اوٹ ٹپ میں دیتی چلوں آپ نے ٹوٹیوں بہت زیادہ بورے لگتے ہیں میں نے آج تک بھی آپ کو جتنی ٹائم سے میں ولوگ بنا رہی ہوں میں نے اپنی ٹوٹی آپ سوڈا ایک لیکوڈ بنایا ہے جس میں لیکوڈ سرف لیا ساتھ ایک ٹی سپون بیکنگ سوڈا لیا اور اس سے آپ کے چولے اچھے نیٹ ان کلین ہو جاتے ہیں یقین کریں جب آپ صبح اٹھ کے اپنی کچھن کو دیکھتے ہیں نیٹ ان کلین تو آپ 1.5 کلو خون بڑھ جاتا ہے اتنی کوئی خوشی ہوتی ہے تو خیر یہاں پہ چولا بھی اچھے ساف ہم نہیں کر سو نیٹ دوسری بات یہ کہ رات میں ہی آٹا گون کے رکھ لیتی ہوں یہ کبھی میرا ایک دن چل جاتا ہے اور کبھی ایک دن سے زیادہ کام آتا ہے تو ساتھ ہی پرات وغیرہ میں واش کر دوں گی اسے بھی میں اوور نائٹ کے لئے پڑھا رہنے نہیں دوں گی اور کاؤنٹر پر بھی سپری یوز کریں گی جو جتنی بھی چکنائی پلاہٹ پیلا پین اور جتنی بھی سمیل وغیرہ آجاتی ہے تو لگ جاتے ہیں ادروائز تھوڑے برطن ہو تو صرف اور صرف جو ہے نا 20 منٹس لگتے ہیں اور یہ 20 منٹس آپ کے زندگی آسان کر دیتے ہیں تو میں تو یہ حیبیٹ اپنی اپلائی کرتی ہوں اور اپنا کچھن نیت کلین کرکے سوتی ہوں اور صرف اتنی سی دیر میں میرا کچھن بہت زیادہ نیت ہو گیا میرے دل کو اتنی کوئی تسلی ہوتی ہے کہ میرا کچھن ساف ہے ادروائز کچھن گندہ ہو تو مجھے خود بہت زیادہ الجن ہو سٹارٹ ہو جاتی ہے دین اس کے بعد میں ایک اور بات آپ کو بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں دن میں رات میں ہی کر سوں کولر پانی بوٹل اور برف کے لئے ہی رات میں ہی فیل کر سب چیزوں کو رکھ دیتی ہوں تاکہ مجھے صبح اٹھ کے کم سے کم ٹائم انویسٹ کرنا پڑے تو یہاں پہ میرے پاس کچھن رومال تھے کچھ اور کچھ ڈسٹنگ کے کپڑے تھے اور روٹی والے رومال تھے اور میں نے یہاں پہ سرف لے کے اس کے اندر ڈپ کر دیا صبح میں اٹھ کے ہلکے حاصل سے برش لگا دوں گی تو یہ نیٹ ان کلین ہو جائیں گے بس آپ نے کچھن کو نہیں دیکھنا بلکہ اپنی گھر کی ساری چیزوں کو دیکھنا ہے کہ آپ نے کیا آپ صبح کر سکتے ہیں اور کیا آپ کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم ٹی وی لاؤنچ میں اکثر بیٹھے رہتے ہیں سارا دن اور دوپہر میں اور کافی زیادہ وہاں پہ کھلارا مجھ ہو جاتا ہے تو آپ کوشش کیا کریں اپنے بیڈروم کی چدریں ٹھیک کریں سرحانی ٹھیک کریں اوپر چیز پڑی ہے کچھ بھی چیز پڑی ہے اپ اٹھا کے اس جگہ پہ رکھ دیں اس سے آپ کا جو گھر ہے اور سلکا شوری بھی پتہ چلتی ہے تو چھوٹی چھوٹی سی ٹرکس ہیں کوئی لمبی ٹرکس نہیں ہیں جسے بہت لمبا آپ کو فولو کرنا پڑے تو یہاں اتنی سی مینا سے میرا بیڈ روم کافی زیادہ نیٹ لگنے لگ گیا ہے اگر تو آپ میریٹ ہیں تو اپنے ہسمنٹ کے پہلے سے پریس کر رکھیں اپنے لئے ایک اچھا سا ڈرس نکال پریس کر رکھیں تاکہ آپ کو آسانی ہو ویر کرنے میں بھی اور دوسروں کو ویر کروانے کے لئے بھی اکثر ایمرجنسی میں کہی جانا پڑ جاتا ہے تو آپ کے پاس ایک ڈرس ویل مینٹین آپ کے پاس ہونا چاہیے اور آئیرن اچھے ہوا ہونا چاہیے سارا دن کے کاموں کے بعد آپ نے اپنی سیلف ہائیجین اپنی سیلف گروت کا ضرور کیا رکھنا ہے اپنی اچھا سی آپ نے اپنا فیس واش کر کے سونا ہے اچھا سی کلینزر یوز کر لیں کوئی بھی یوز کر لیں گھر کو تم صاف رکھیں گے لیکن اپنی آپ پہ بھی دھیان دینا ہی ہوں جب روٹین کے سارے کام ختم ہو جاتے ہیں تو پھر میں اپنی سیلف کیر بھی کر لیتی ہوں کچھ گولڈن ٹائم اپنے لئے بھی نکال لیتی ہوں تو یہ گولڈن ٹائم آپ کو ضرور نکال چاہیے چاہے آپ کے پاس جتنا مرضی آپ پاس کام ہو لیکن پانچ جو آپ کو سوٹ کرتی ہو جو آپ پسند آتی ہو تا وہ ضرور اپنے ہینڈ پہ اپلائے کریں اچھا سو اپنے فیس پہ اپلائے کریں اس سے آپ کے رنکل نہیں آئیں گے اور آپ جب سبو اٹھیں گے تو گلوئی اور بہت زیادہ پیاری لگی گی گی آپ خود بھی اپنے آپ کو فل کونفیڈن فیل کریں گے تو ساتھ ہی آپ کوئی اچھی سی نائٹ کریم بھی یوز کر لیں اور ٹوانٹی کے بعد تو آپ کوئی نائٹ کریم ضرور یوز کرنی چاہئے بکوز ہماری خوراکیں ایسی ہیں کہ ہم اپنا دھیان نہیں رکھتے اپنی سکین کا خیال نہیں رکھتے اور اپنے وائٹ آبنز کا خیال نہیں رکھتے تو سو پلیز اپنی جو ہے نائٹ پہ تھوڑا سا انویسٹ کیا کریں تھوڑا سا اپنا خیال رکھا کریں اور پانس دس سمیر نکالنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا اپنی ذات کو ٹائم ضرور دیا کریں تو بس یہاں پہ کوئی بھی اچھا سا لپ پوائل کچھ بھی آپ اپلائے کیا کریں تو اس سے آپ کے جو لپس ہیں بہت زیادہ موسیسٹرائز لگتے ہیں اور آپ کو کوئی بھی لپ سٹک یا لپ آم اور اپلائے کرنے کے ضرور پیش نہیں آتی ہے بس یہی tips and tricks کو آپ follow کر کہ اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں اپنی سیلف کیر کر سکتے ہیں کوئی بھی نوبل پڑھ سکتے ہیں ٹی وی دیکھ سکتے ہیں ڈراما دیکھ سکتے ہیں بس دی تو یہی ہے آج کا vlog اگر ایسا تو like share and subscribe می چینل